محمد اکبر باجوہ اڈیالہ جیل ہے وہ کیا قانون اور آئین سے بالاتر ہو گیا ہے خیر وہ چار پانچ وکلا کی درخواستیں تھی اس پر ایک تحریری حکم نامہ اسلامباد ہائی کورٹ کی طرف سے جو آج آیا وہ خلاف آئین ہے میری ادنا رائے کے اندر آجزانہ رائے کے اندر اور لیٹس سی اس کو چیلنج بھی کیا جائے گا وہ میں ڈیٹیل آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کس طرح سے خلاف آئین فیصلہ دے دیا ہے وہ کہتے ہیں آن لائن ملاقات کرا لیا کرے امران خان کی اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں ایک اور آج کیس کی سماعت تو خیر پہلے ہو چکی تھی تحریری فیصلہ جاری ہوا شوکت محمود صاحب تھے انہوں نے وہ اس وقت الیکشنز جب کنٹیسٹ کرنے تھے تو ان کے کاغذات نامزد کی مسترد کر دیئے تھے آر او نے پھر الیکشن کمیشن نے اور وہ کورٹس میں گئے اور پھر کورٹ نے ان کو اجازت دے دی تھی جنوری کی کسی تاریخ کے اندر الیکشن لڑنے کی لیکن آج تحریری فیصلہ اس کا آیا وہ بڑا ڈیٹیل فیصلہ ہے اور آج ہی کے دن ایک اور پی ٹی آئی رہنما کے کاغذات نامزد کی مسترد کر دیئے گئے جو بائی الیکشنز میں حصہ لینا چاہتے ہیں فیاض چٹھا صاحب گجناوالا سے اور آپ صرف یہ چک کیجئے کہ سپریم کورٹ کا حکم آج ہی آیا تحریری حکم نامہ اور وہاں پیاروں صاحب اپنی پرانی اس روش پر قائمہ خیر ایک آرونی کافی سارے آروجی کام کر رہے ہیں سب معاملہ اور پھر تیسرا مونال ریسٹورنٹ کا آپ کو پتا ہوگا وہ اسلامباد کے اندر اوپر پہاڑی کی اوپر موجود ہے بڑی انٹرسٹنگ آج اس کے حوالے سے کیس کی سماعت ہوئی اور اس کیس کے اندر آج چیف جسٹس قاضی فائزہ نے کہا ہے کہ کینگ چارلز میرا خالق ملکہ وکٹوریا کے جو والد تھے یا ان کے پریڈیسسر جو ان سے پہلے تھے کینگ چارلز انیس سو ایک کے اندر جو برطانیہ پہ حکومت کرتے تھے ان کو بھی ریسپانڈنٹ بنا لیتے ہیں پھر کیس کے اندر یہ اس طرح کی کچھ معاملہ چل رہے ہیں سو سٹارٹنگ ویڈ کہ آج کچھ وکلا کو اجازت بھی ملی حضر صدیق صاحب ملکہ آئے امران خان صاحب سے لیکن اینی ویڈز جو درخواست تھی نا کہ ہمیں ملاقات یہ ہمارا رائٹ ہے جیل رولز کے مطابق ہمارا رائٹ ہے اور کسی بھی قیدی کا یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے وکلا سے اپنی لیگل ٹیم سے اپنے کیسز کے بارے میں مشاورت کر سکتا ہے تو اس پر فیصلہ جو جاری کیا گیا اسلامباد ہائی کورٹ کی طرف سے ابھی تھوڑی دیر پہلے آیا اس میں انہوں نے کہا کہ جناب سیکیورٹی خدشات ہے اگین وہی پنجاب گومنٹ نے جو کہا تھا کہ جناب ایک لیٹر ایشو کیا تھا کہ دہشتگردی کا خدشہ ہو سکتا ہے اور جان کو خطرہ ہو سکتا ہے اور سیکیورٹی کے معاملات ہیں اور وہ آپ کو یاد ہوگا جو اڈیالا جیل سے کوئی تین دہشتگرد پکڑے گئے تھے جو آ رہے تھے اڈیالا جیل حملہ کرنے کے لیے ان کے پاس نقشے تھے اور وہ پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے تھے وہ سب معاملہ تو پھر اگین اسی کو پر ٹیکسٹ رکھا اور جج صاحب نے اس سب بات کو مانا کیونکہ فیصلہ انہوں نے یہ دیا کہ ہاں جی ٹھیک ہے فیزیکلی آپ نہیں مل سکتے عمران خان سے تو ایک کام کریں کہ آن لائن ملاقات کرا دیا کریں جسٹس سردار اجاز اسحاق خان صاحب ہیں جنہوں نے تحریر حکم نامہ دیا ہے اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جناب جیل حکام کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی وجوہات ہیں مطلب آپ خود اندازہ کیجئے کہ سیکیورٹی وجوہات جیل کے اندر کبھی اڈیالا جیل جانے کا اتفاق ہو تو اللہ نہ کرے کسی کو جانا پڑے اندر لیکن ویسے اگر اتفاق ہو اندر سے دیکھ کافی اٹسا ہیوج ایریا اور جہاں پہ عمران خان صاحب is being kept that is quite far away from the main gate اور بڑی سٹرکٹ سیکیورٹی ہے وہاں پہ جس کو کہتے ہیں کہ چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی اس طرح کا معاملہ ہے وہاں پہ اور پھر ہم ایک نیوکلئر آرمڈ سٹیٹ ہیں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس جیل کے اندر جو کہ heavily guarded ہے جس کی اونچی اونچی دیواریں ہیں اور پھر ایک کے بعد دو تین تری فور لیئرڈ سیکیورٹی ہے وہاں پہ بھی ہم سیکیورٹی نہیں پروائیڈ کر سکتے یہ بیسیکلی سٹیٹ اعتراف کر رہی ہے اور پھر جج صاحب نے اس کو ratify کر دی ہے مطلب انہوں نے اس پہ مہرے تصدیق سبت کی ہے کہ جناب ہاں جی یہ نہیں ہو سکتا تو آپ ایک کام کریں کہ جیل میں آن لائن میٹنگ کی کوئی جو ہے نا وہ سہولت مویا کی جائے اور اس طرح کا کوئی بندوبست جو ہے نا وہ کرنے کی اجازت ہم دیتے ہیں ساتھ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جو بانی پی ٹی کے عمران کان کے کارڈینیٹر ہیں وہ کوئی بندوبست کر لیں ہماری طرف سے اجازت ہے اور آن لائن میٹنگ کی جگہ پر جو ہے نا وہ انٹرنیٹ بڑا اس کی سپیڈ وغیرہ پرفارمنس سٹینڈرڈ کے مطابق ہونی چاہیے یہ جدسہ فرماریں اپنے فیصلے کے اندر اور انہوں نے کہا کہ ضرورت پڑھی تو جس ٹیلیکوم کمپنی کا انٹرنیٹ یوز کیا جارہا ہوگا ہم ان سے بھی طلب کر لیں گے ان کا بیانے حلفی انہیں جمع کرانے کا ہم حکوم دیں گے اچھا اس پر ایک اعتراض آیا ایڈوکیٹ جنرل کی طرف سے انہوں نے کہا کہ جیل رولز کے اندر تو اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ آپ آن لائن میٹنگ نہیں کر سکتے تو جد صاحب نے یہ بات ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کی انہوں نے کہا جی بلکل نہیں ہے کیونکہ انیس سو اٹھتر کے اندر رولز بنے تھے اس وقت انٹرنیٹ ہی وجود میں نہیں تھا تو کیسے جیل رولز کے اندر اس کا ذکر ہوگا تو یہ ایک اجتہاد رولز کے حساب سے سو ٹو سپیک کیا اسلامباد ہائی کورٹ نے لیکن ایک کام جو انہوں نے ساتھ اس میں یہ کر دیا آپ صرف یہ سوچئے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آن لائن ملاقات جو ہے نا ان کی ہم اجازت دیتے ہیں انہوں نے آن لائن میٹنگز کر لیا کریں بھئی ایک بندہ جیل کے اندر ہے اس کا بنیادی رائٹ ہے کہ وہ اپنے لائرز کے ساتھ سولیسٹرز کے ساتھ وہ ملاقات کر سکتا ہے اور دو سو کے قریب اس بندے کی اوپر کیس ہیں ان دس پرٹیکلر کیس دو سو کے قریب کیس ہیں عمران خان کی اوپر مطلب سو سے کہیں ایک سو اسی نوے پتہ نہیں کتنا مجھے اگزیکٹ اس کی تاتا کسی کو بھی نہیں پتا یہ بھی مزے کی بات ہے کہ لاہور آئی کورٹ نے ایک دن بلا کے پوچھا تھا کہ وہ سارے لے کے آئیں تو کتنی کیسز ہیں ہمیں بتائیں تو صحیح ہیں کتنے تو وہاں پہ کوئی وان ایٹی فور کے قریب نکلے تھے اور وہ پھر اچانک بیچ میں سے کہیں سے کوئی نہ کوئی کیس نکل آتا ہے جس کا پتہ نہیں ہوتا نہ ملدن کو پتہ ہوتا ہے نہ عدالت کو پتہ ہوتا ہے وہ خود ہی لے آتا ہے اس تغاثہ جو ہے پولیس کیس کئی سے بنا کے لے آتی ہے تو کمنگ بیک تو دا پوائنٹ یہ رائٹ ہے اور اس کے ساتھ آرٹیکل چودہ کونسٹیوشن آف پاکستان کا یہ اشور کرتا ہے کہ ہر بندے کی ڈگنٹی انوائلیبل ہے اس کی گھر کی سینٹیٹی اس کی پرائیویسی انوائلیبل ہے اور یہ پرائیویسی ہے آپ یہ سوچئے کہ یہاں پر الزام لگ رہا ہے کہ یہ ریاست کے کدارہ پولیس وہ کیسز بنا رہا ہے عمران خان کے خلاف اور آپ ساتھ جج صاحب یہ آرڈر دے رہے ہیں کہ آن لائن میٹنگ کر لیا کیجئے تاکہ سارے بیٹھ کے دیکھیں کہ آپ نے کیا ڈسکشن کرنی ہے سارے بیٹھ کے سنیں کہ آپ نے کیا قانونی نقات کی اوپر بات چیت کرنی ہے اور کیسے آپ نے آگے چلنا ہے تو this will be challenged in my opinion یہ والا فیصلہ بھی چیلنج ہو جائے گا لیکن یہ معزز عدالت کی طرف سے اس طرح کا فیصلہ کہ جناب آپ آن لائن ملاقات کر لیا کیجئے دوسری طرف امریکی سفیر سے ملاقات کا جو بریڈ شرمن نے کہا تھا امریکی کانگریسمن نے کہ امریکی سفیر کو ملنا چاہیے جا کے جیل میں عمران خان سے اور تاکہ وہ زندہ رہیں اور وہ وہ کہانی بتا سکیں اگین وہی والی بات کہ جس طرح سے غلط طریقے سے یک طرفہ عدالتی کارروائی کے تھروں یک طرفہ عدالتی کارروائی کے تھروں کس طرح ان کو جیل بھیجا گیا اور اب یہ عدالتی کارروائی دیکھ لیجئے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو مشاورت کرنی ہے اپنے وکلا سے کہ آگے کیسز میں آپ کے آرگومنٹس کیا ہوں گے کس چیز کو اٹھانا ہے پولیٹیکل آپ کی سٹرائٹیجی کیا ہوگی ایوری ٹھنگ وہ سارا کچھ آپ آن لائن کیا کیجئے تاکہ سارے بیٹھ کے اس کی ریکارڈنگ بھی کر کے رکھ لیں کہ آپ اس میں یہ باتیں کرتے ہیں تو کمنگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ سپریم کورٹ چلے گئے اچھا وہ سپریم کورٹ گئے وہیں سے شوکت پہلے وہ ہائی کورٹ گئے پھر اس کے چونکہ الیکشن کمیشن نے اور آروج نے ریٹرننگ آفیسرز نے ان کے کاغذات مسترد کر دی تو وہ ہائی کورٹ گئے اور پھر وہ سپریم کورٹ گئے سپریم کورٹ سے شوکت بسرا کو بھی ریلیف ملا شوکت محمود صاحب کو بھی ریلیف ملا وہاں سے سنم جعوید صاحبہ کو بھی ریلیف ملا کہ آپ الیکشنز لڑ سکتے ہیں سنم جعوید نے اتخار نہیں لڑے تھے لیکن اینیویز یہ باقی لوگوں نے لڑ لیے تھے اس کا تحریری فیصلہ آج جاری کیا گیا اور وہ تحریری فیصلہ کیا فرماتا ہے الیکشنز گزر چکے ہیں ہو گئے ہیں اور یہ بھی ایک حسن ہے پاکستان کی عدالتی نظام کا کہ الیکشنز ہو گئے دھاندلی کے الزمات لگ گئے ان پر سوترہ کے شور اور پھر جو ٹائم بار بہت ساری جگہوں کی اوپر اتنے دنوں کے اندر آپ کر سکتے ہیں وہ وقت بھی گزر گئے سارے اب ماشاءاللہ خیر وہ فیصلہ آگیا جسیس منیب صاحب کی سربراہی میں تین رکنی بینچ تھا وہ تہریری فیصلہ کیونکہ بڑا فیصلہ سات پیسے سات سفوں کا فیصلہ ہے لیکن انہوں نے جو فیصلہ دیئے اس میں انہوں نے ریٹرننگ افسران کی سرزنش کی ہے اور ان کا جو رول رہا ہے جو کانٹروورشل ترین رول رہا ہے اس پر انہوں نے ڈیریکشن تو کوئی جاری نہیں کی ایڈوائسز کی ہیں کہ مطلب وہ کہتے ہیں کہ جناب ریٹرننگ افسر کے سباب دیدی اختیارات کو اعتدال پسند دی محتاط طریقے سے آپ کو اختیار اگر آپ کو تفویز کیا گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کا بادشاہوں کی طرح استعمال کریں اور آپ یک طرفہ اس کا استعمال کریں میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ تمام باتیں سپریم کورٹ کے فیصلے میں اسی سے مطالق ہیں وہ ریٹرننگ افسران کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں ودیت اس میں وعید تو کوئی نہیں سنائی گئی لیکن اس کے وعید کے علاوہ گزارشات کہہ لیں آپ ان کو ایڈوائسز کہہ لیں مشورے دیئے گئے ہیں اچھے اچھے مشورے دیئے گئے ہیں کہ یہ کام بھی کریں بیٹا یوں بھی کیا کریں اور یوں بھی کیا کریں تو وہ ہوا کیا ہے اس کے بعد گجرانوالا کی ایک سیٹ ویکنٹ ہوئی وہاں پہ وہ حامد ناصر چٹھا صاحب کے بیٹے ہیں احمد چٹھا وہ دونوں سیٹیں جیت گئے تھے چونکہ تو انہوں نے پنجاب اسمبلی کی جو سیٹیں وہ ویکیٹ کر دی اچھا اس ان کی جگہ پہ پی ٹی آئے کے فیاض چٹھا صاحب انہوں نے اپنے کاغذات جمع کرائے اور کاورنگ کینڈیڈیٹ کے طور پہ ہائی کورٹس اور پھر سپریم کورٹ میں آکے بہت خجل ہونے کے بعد اس کو جو حق ملا تھا وہ آج پھر سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد باوجود بلکہ یوں کہہ لیں آرو صاحب کی کان پہ جون تک نہیں رہیں گی اور انہوں نے کہا کہ ہمیں کہہ لگے سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے تو آتا رہے وہ تو یوگو سلاویہ کی سپریم کورٹ ہوگی ہم تو پاکستان کے مطابق معاملات کریں گے اور وہی معاملہ کیا کہ جی مینسپل آثورٹی کی آپ نہ دہندہ ہیں یعنی کہ کوئی بل نکال لیا کہیں سے پانی دا بل تو آڑے کھاتے ہیں نہ پیا ہویا ہے دو سور پر آپ نے نہیں تھا دیا مثال کے طور پر چلیں دو ہزار نہیں تھا دیا آپ نے کتنا کوئی ہوتا ہے مینسپلیٹی کے بل کتنے کوئی زیادہ ہوتے ہیں یہ بجلی کا بل نہیں ہے یہاں پر نہ یہ گیس کے بل کی بات ہو یہ مینسپلیٹی کے بل ہو سکتا ہے وہ کوئی وہاں پر گجراوالا ویٹس مینجمنٹ کمپنی ہے ان کے کوئی واجبات ہوں کتنے ہوں گے دو سو تین سو چار سو آٹھ سو ہزار دو ہزار تین ہزار پانچ ہزار اور وہ نیجی جمع کروائے چونکہ آپ نے تو لہٰذا آپ کے کاغذات مسترد کر دیتے ہیں اور پھر جو ان کے کورنگ کینڈیڈٹ ان کی وائف عروج ای بلیو ان کا نام ہے ان کے بھی مسترد کر دیے کاغذات اور آرو صاحب نے کیا فرمایا وہ ایک نت نیا طریقہ نکال کے لے آتے ہیں اور وہ سپریم کورٹ جو جتنی باتیں کرتا ہے کیونکہ ڈیریکشن سپریم کورٹ نے بقاعدہ کوئی نہیں دی حکم کے اندر تو پھر یہی ہوگا لیکن انہوں نے کہا کہ جو آپ کی وائف ہیں یہ چونکہ آپ پر ڈیپینڈنٹ ہیں اور آپ نادہ ہندہ ہیں مینسپلیٹی کے تو لہٰذا آپ دونوں کے کاغذات مسترد ہو گئے ہیں سپریم کورٹ کے اندر مونال ریسٹورنٹ وہ دیکھا ہوا آپ نے پیر صحابہ اسلامباد میں وہ ہل ٹاپ کے اوپر ریسٹورنٹ بنا ہوا ہے وہ ہوا یہ تھا کہ پچھلے سال اس پہ اسلامباد ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آیا تھا اور انہوں نے وہاں پہ سیل کر دیا تھا سٹے کر دیا تھا کیونکہ وہ پھڑا یہ چال رہا تھا کہ تھوڑی سی میں اس کی آپ کو تاریخ بتا دیتا ہوں بڑی انٹرسٹنگ ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ مرگلہ ہلز نیشنل پارک ہے ٹوٹل وہ تقریباً بائیس ہزار اکڑ ہے وہ جو پہاڑیاں آپ کو نظر آتی ہیں اسلامباد کے بیک کے اوپر مرگلہ ہلز جو ہیں بائیس ہزار اکڑ ہے وہ جو نیشنل پارک جو ہے وہاں سے اس کے اندر ایک ایریا کچھ ایسا بھی ہے کہ جو سی ڈی اے کی اس میں ہے ملکیت میں ہے سی ڈی اے نے ایک اگریمنٹ کیا دو ہزار چھے کے اندر اور وہ ایک ریسٹورنٹ تھا انہوں نے خود بنایا ہوا تھا وہ انہوں نے لیز آؤٹ کر دیا پندرہ سال کے لیے جہاں پہ منال بنا ہوا ہے اس کا نام انہوں نے منال رکھا جنہوں نے یہ اگریمنٹ جن کے ساتھ سی ڈی اے کا اگریمنٹ ہوا کمپنی میسرز منال ان کا نام ہے تو پندرہ سال کے لیے وہ اگریمنٹ تھا اور جو لیز تھی وہ تھی کہ اینولی آپ 3.12 ملین دیں گے یعنی تقریباً 31 لاکھ کے قریب رقم آپ اس کی سال کی جو آپ لیز کی آپ نے جو فی دینی ہے جو آپ پیسے دینے ہیں آپ وہ سی ڈی اے کو دیں گے اچھا ہوا کیا ہوا یہ کہ دوزار انیس کے اندر یعنی کہ دوزار چھے کے اندر یہ لیز انہوں نے منال والوں کو دی کیپٹل ڈیویلپمنٹ آثورٹی یعنی کہ اسلام آباد کی جو کیپٹل ڈیویلپمنٹ آثورٹی انہوں نے دوزار انیس کے اندر اچانک یاد آگیا ملٹری سٹیٹ ڈیریکٹوریٹ کو کہ یہ زمین تو ہماری ہے اور ان کا ایک محکمہ کہہ لیں آپ وہ ہے ریماؤنٹ ویٹنری ان فارمز ڈیریکٹوریٹ آر وی ایف ڈی آر وی ایف ڈی نے کہہ دیا کہ جناب یہ تو ہماری زمین پر بنا ہوا ہے اور پہلی دفعہ جو منال والے ہیں ان کو بھی پتا چلا کہ اچھا ہم تو یہاں ملٹری کی زمین کی اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک نیشنل اسمبلی کی کمیٹی میں کمیٹنگ کے اندر وہاں پہ ایک سی ڈی اے ممبر نے کیپٹل ڈیویلپمنٹ آثورٹی کے ممبر نے آگے پتایا تھا کہ ہمیں بھی پندرہ سال کے بعد پتا چلا ہے کہ زمین تو ان کی ہے اچھا خیر کوٹ کے اندر چونکہ معاملہ تھا تو وہاں پہ اسلامباد آئی کوٹ میں تو وہ فیصلہ آیا اس کو چیلنج کر دیا گیا سپریم کورٹ کے اندر سپریم کورٹ کے اندر پھر اگن یہ پوچھا گیا کہ یار اصل مالک ہے کون یہ کلیئر کریں آپ پہلے آپ جو کلیم کر رہے ہیں آر وی ایف ڈی ریماؤنٹ ویٹنری اینڈ فارمز ڈیریکٹوریٹ جو کہ جی ایچ سکیو کے نیچے آتا ہے ڈیریکٹلی پوچھا گیا نا کہ آپ کوئی لیگل آثورٹی ہے تو انہوں نے کہا آپ بتائیں کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے اس بات کا کہ یہ زمین آپ کی ہے اور وہ تقریباً ہے کوئی پچ پنسو اکڑ بھی پہلے اسلامباد آئی کورٹ کے فیصلے میں سنا تھا پھر وہ آٹھ ہزار اکڑ کے قریب بھی سنا نندلس ہوا یہ کہ وہاں پہ جو ڈاکیمنٹ پیش کیا گیا نا پیشلی زفہ وہ بڑے مازے کی چیز تھی اس میں یہ بتایا گیا کہ انیس سو ایک میں نائنٹین زیرو ون میں یہ زمین جو تھی یہ ہمیں ایلوکیٹ ہو گئی تھی انیس سو ایک کے اندر اور سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ منال ریسٹورنٹ کے وکیل کے طور پر وہاں پہ پیش ہو رہے تھے تو انہوں نے بھی یہ بات کی انہوں نے کہا کہ کیونکہ پوچھا گیا تھا کہ آپ ملکیت ظاہر کریں بتائیں یہ ملٹری سٹیٹ ڈیریکٹوریٹ کی زمین یہ کیسے ہے یہ آرف وی ڈی کی زمین کیسے ہے تو انہوں نے کہا یہ انیس سو ایک میں یعنی کہ پاکستان بننے سے کافی پہلے ہمیں یہ مل گئی تھی یہ ہمارے نام پر نوٹیفیکیشن ہوا تھا اور انہوں نے جو اس کی بابت لیٹر لا کے دیا وہ کمپیوٹر جنریٹڈ تھا یعنی کہ یہ دیکھیں نا یہ جیسے کمپیوٹر ٹرنٹ آؤٹ ہوتا ہے اس طرح کا انیس سو ایک میں کون سے کمپیوٹر تھے کیسے استعمال ہوا یہ ایک دلچسپ سوال ہے اس کا جواب اس پر سائن بھی کوئی نہیں تھے اس لیٹر کی اوپر ایک تو انیس سو ایک کا لیٹر اور پھر اس کے وہ کمپیوٹر جنریٹڈ تھا اور پھر اس کے اوپر سائن بھی کوئی نہیں تھے تو چیف جسٹس صاحب نے ایک آ کے کام کریں کہ اس وقت جو بریٹن کے کنگ تھے کنگ چارلز جو تھے ان کو بھی ریسپونڈنٹ بنا لیتے ہیں اگر یہ انیس سو ایک اندر ہی یہ زمین دی گئی تھی وہاں پر جو مالک تھا نا منال ریسٹورنٹ کا یہ بڑی دردناک سٹوری ہے اس نے یہ بات بتائی کہ جی میرا کیا قصور ہے معاملہ مجھے تو یہ بتائیں نا کہ صورتحال یہ ہے کہ میں ہر مہینے رنٹ دیتا ہوں اور میں ہر مہینے سی ڈی اے کو بھی رنٹ دیتا ہوں اور ہر مہینے میں یہاں پہ آر وی ایف ڈی کو بھی رنٹ دیتا ہوں دو دو رنٹ دیتا ہوں اس پہ would you believe کہ چیف جسٹس ہسنا شروع ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ مطلب یہ کوئی پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ جہاں پہ ملٹری سٹیٹ ڈیریکٹوریٹ اور سی ڈی اے ڈریکٹ اپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں یہ اس طرح کا نظارہ تو پہلی دفعہ دیکھا ہے پھر ساتھ خیر انہوں نے پھر پوچھا کہ اچھا پچھلی دفعہ بھی آپ نے کہا تھا کہ اریجنل اگریمنٹ آپ دیں گے آپ بتائیں گے کہ وہ کیا معاملات تو انہوں نے کہا جی اگری دفعہ بتاتے ہیں ساتھ اس سے یہ پوچھا گیا کہ یہ منال والے جو آپ آپ کو بھی رنٹ دے رہے ہیں ان کے ساتھ آپ نے کونسا اگریمنٹ کی ہے اس کا یہ اس اریجنل اگریمنٹ کا ریکارڈ کہاں پہ ہے تو وہ ریکارڈ تو خیر نہیں آیا چیف جسس نے وہاں پہ یہ ابزرف کیا انہوں نے کہا کہ یہ سارے اتھے چوٹی بولن آئے نہیں یا کوئی سچ بھی بولے گا یہ بقاعدہ انہوں نے کہا کہ سارے لوگ صرف جھوٹ بولنے کے لیے آئے ہیں آپ بھی یا کوئی سچ بھی بولے گا اچھا انہوں نے کہا کہ وہ جو یکم اپریل کا نوٹیفیکیشن ہے وہ کدھر ہے وہ یکم اپریل انیس سو ایک ہٹیرنی جنرل نے کہا کہ نوٹیفیکیشن ابھی پاس نہیں ہے تو چیف جسس نے صاحب نے کہا کہ چلیں ہیں نوٹیفیکیشن اگر آپ کے پاس نہ ہوا تو ہر چیز وہیں سے شروع وہیں پہ ختم ہو رہی ہے نہ ہوا تو پھر آپ کا کیس بھی جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد خیر ایک ہفتے کا وقت دیا گیا بلکہ رمضان کے بعد تک کا وقت دیا گیا اجرن کی گئی ہے ہیرنگ کے آپ رمضان کے بعد جو نا اریجنل جو کانٹریکٹ ہے وہ جو نوٹیفیکیشن ہے وہ بھی لے کے آئیں اور آر وی اف ڈی اور منال کے درمیان جو معاہدہ ہے جو اچانک دوزار چھے کے بعد دوزار انیس میں اچانک یاد آگیا تھا کہ یہ تو زمین ہی ہماری ہے وہ بھی ذرا لے کے آئیں یہاں پہ لا کے پیش کریں تو پھر اس کے بعد جو انا سب معاملے کو ہم دیکھیں گے اچھے اس کے علاوہ دو اور انٹرسٹنگ سٹوریز ہیں ایک تو پرویز علیہ صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ جیل میں گر گئے ان کی چار پسلیاں ٹوٹ گئیں اس پر کچھ انفرمیشن میرے پاس ہے کہ جیل میں وہ کس طرح سے رہ رہے ہیں کہاں پہ رہتے ہیں جیل کے اندر جیل کے اندر وہ ٹھیک ٹھاک رہ رہے ہیں بڑے آرام سے رہ رہے تھے اب کا خیر جو گی رہے ہیں وہ تو واش روم کے اندر وہ سلپ ہوئے تو وہ پھر کبھی اور دوسرا حماد عزر مصطافی ہو گئے انہوں نے بنیادی رکنیت سے بھی استیفہ دے دیا پاکستان تحریک انصاف کی اور اس کے پیچھے انٹرنل رفٹس ہیں یہاں پر پارٹی بہت زیادہ ان کی مشکل کے اندر ہے لیکن at the same time وہ جو انٹرنل رفٹس ہیں بہت بڑے نام ہیں اس کے اندر وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اللہ حافظ